السلام علیکم ناظرین ایک نئے ویلوک کے ساتھ آپ کی حضرت میں حاضر ہیں ناظرین عدالت بھی وہی جج بھی وہی مگر وزیراعظم بدل گیا سابق وزیراعظم نواز شریف پیش ہوئے جج بشیر کی عدالت میں کمرہ عدالت نمبر ایک اعتصاب عدالت کا اور آج اسی جج کے سامنے اسی کمرہ عدالت نمبر ایک میں سابق وزیراعظم عمران خان پیش ہوئے جگہ بھی وہی جہاں پر نواز شریف براجمان تھے آج اسی جگہ پر عمران خان بیٹھے جس جگہ پر مریم نواز بیٹھا کرتی تھی آج اس جگہ پر بشرا بیوی تشریف فرما تھی ناظرین یہ پاکستان ہے یہاں پر ہمیشہ ہی جو وزیراعظم اقتدار سے باہر جاتے ہیں یا ان کو نکالا جاتا ہے پھر ان کو ایک ہی چکی سے گزارا جاتا ہے جیسا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ ہوا اب اس سے بھی برتر آپ کہہ سکتے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بہت سے لوگ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ریونج ہے اور وہ یہ بھول رہے ہیں کہ آج عمران خان صاحب سابق وزیراعظم ہے تو کل کو جو آج کے موجودہ وزیراعظم ہے ان کو سابق ہونا ہے اور یہ پاکستان ہے یہاں پر سب کچھ بدل جائے گا مگر جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا اور آج اپ ڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بالاخر نیپ کے سامنے پیش ہو گئے ان کی اہلیہ بھی پیش ہوئی اور ایک اچھا اقدام تھا عمران خان کی جانب سے انہوں نے اب خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور چار گھنٹے وہ رہے ہیں نیپ کے سامنے اور مختلف جو سوالات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان نے تمام سوالات کو اڈریس کیا ہے کچھ دستاویزات عمران خان اپنے ساتھ لے آئے تھے انہوں نے آج نیپ حکام کے سامنے رکھی اور بتایا یہی جا رہا تھا کہ بڑے ہی اچھے ماحول میں یہ تفتیش ہوئی ہے اس تفتیش کے اندر عمران خان سے جو تحقیقات کی جا رہی ہے یا جو سوالات جوابات کیے جا رہے ہیں وہ جو ایک ٹیم ہے تحقیقاتی وہ ٹیم بھی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں دلچسپ ہے جس طرح جی آئی ٹی ہوا کرتی تھی اسی طرح اب آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی اور پولیس اور نیب ان تمام ایجنسیز کے لوگ آج عمران خان صاحب سے سوال جواب کر رہے ہیں یہ پیہ ہے پاکستان کے اندر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے اب عمران خان صاحب صفائیاں دیتے رہیں گے اور وہ مانیں گے نہیں اور بدقسمتی ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں تو کم از کم میری یہ رائے ہے کہ یقین نہیں آتا کہ کبھی فائننشلی یہ بندہ کرپٹ ہو سکتا ہے اور پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نہیں بھی ہیں تو آپ ہو جاتے ہیں اب عمران خان صاحب چار گھنٹے رہے اور ایک اعلامی آپ سے کچھ دیر قبل نیب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں ایک بات اچھی ہے جو اعلامیات جاری کیا گیا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کیا سرائیاں ہیں ان سے احتراز کیا جائے اور جو ابھی تک کیونکہ چیزیں پری میچور ہیں ابھی ابتدائی جو ہے وہ سطح پر یہ معاملہ پہنچا ہے شروع ہوا ہے بلکہ ابھی تو اور عمران خان صاحب کے سامنے کچھ سوالات رکھے گئے ترجمان نیب کی جانب سے یہ کہا گیا اور عمران خان صاحب نے کچھ کے جوابات دیئے اور کچھ دستاویدات عمران خان اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے اور دستاویدات اور سلیش ثبوت لکھا ہوا ہے شوائد وہ ابھی تک عمران خان نے پیش نہیں کیے بقول نیب کے ظاہری بات ہے آج پہلی سماعت تھی آج مطلب پہلی ہیرنگ تھی جہاں پر عمران خان خود نیب آثارٹیز کے سامنے پیش ہوئے ہیں آبیسلی ان کو اس آہ تمام تر سیچویشن کا جو پکچر ہے ان کو علم نہیں تھا اب ان کو علم ہو چکا ہے اور آہ جو ریلیونٹ کوئسچنز ان کے سامنے پٹ کیے گئے ہوں گے آبیسلی عمران خان صاحب کے پاس اس کا آہ کوئی نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفنس ہوگا اور وہ یقینی طور پر آئندہ جو بھی آہ تاریخ ہوگی پیشی کی اس پر اپنے ساتھ لے کر آئیں گے اور آہ امید اچھے کی رکھنی چاہیے عمران خان صاحب نے ایک اچھی روایت ڈالی ہے اور آہ انہوں نے خود کو سرنڈر کیا ہے آثارٹیز کے سامنے اور آہ تعاون بھی کر رہے ہیں آہ جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آہ کے ساتھ بڑے ہی خوشگوار محول میں جو سوال جواب تھے وہ ہوئے اور تمیز کے دائرے میں رہ کر ان کو مخاطب کیا گیا کوئی بدتمیزی بدسلوکی نہیں کی گئی اور آہ سر سر کہہ کر یہ ان کو بلاتا بلایا جاتا رہا جو ان کا ایک ڈیو رسپیکٹ بنتی ہے از اپ فارم ار پرائم منسٹر ہے از ایس سینئر لیڈر آہ ان کو وہ دی گئی ہے اب ظاہری بات ہے جو سوالات جوابات ہیں وہ تو ہونا ہے یہ جب نواز شریف وزیراعظم تھے تب بھی وہ پیش ہوئے تھے اور ان سے بھی سوال جواب کیے گئے اس وقت معاملہ کچھ اور تھا اس وقت کچھ اور ایجنسیاں بھی انوالٹ تھیں جو کہ نواز شریف صاحب کی ایمہ پر جو ہے وہ اپنے کام کر رہی تھی اب جا کر صورتحال تھوڑی سی مختلف اس طرح ہے کہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ بظاہر کوئی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور کچھ ابھی اڑان بھرنے کو ہیں آج بھی شیری مزاری کے حوالے سے جو خبر آئی ہے مجھے تو ذاتی طور پر اس پر افسوس ہی ہوا ہے کہ ایک سینئر رہنما ان کے ساتھ اس طرح ککیا سلوک کیا گیا کہ ان کو بالاخر سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کرنا پڑی بہرحال جو بھی ہوا افسوسناک ہوا اب اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور جو رویہ بظاہر بتایا جا رہا ہے وہ مناسب ہے جوس بھی پیش کیا گیا ہے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اور ساتھ پانی وغیرہ ان کو پلایا گیا ہے عمران خان صاحب کی جو اہلیاں ہیں بشرا بی بی ان کو گاڑی میں کم از کم تین گھنٹے انتظار بھی کروانا کروایا گیا ہے اور یہ نظری آتا ہے کہ ہاں پرپس کروایا گیا ہے اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ایک وی لاغ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو قاضی فائدیسہ صاحب ہے نا وہ اپنا ایک سویٹ ریبنج لے رہے ہیں بندیال صاحب سے تو اب یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا سینہ میں نظر آ رہا ہے اور جو قانون ہے یا آئین ہے وہ بس پس پشٹ ڈال دیا گیا ہے اب ذاتی انا کی جو لڑائیاں ہیں وہ لڑی جا رہی ہیں اور دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کب تک جاتا ہے کہاں تک جاتا ہے عمران خان صاحب کے بہت سے کامریڈز بہت سے ان کے سینئر جو پارٹی کے رہنماں ہیں وہ ان کو چھوڑ کر چلے جا چکے ہیں اور بڑی افسوسناک صورتحال اس طرح ہے کہ جو فیاضل حسن چوہان ہیں ان کا جانا کوئی خبر نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ایسے جو اناثر ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جو اصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائلٹی ہے وہ کس کے ساتھ ہے تو ان کا جانا تو پہلے سے ہی ہمیں معلوم تھا کہ یہ وقت آنے پر سب سے پہلے چھلانگ لگائیں گے کشتی سے اور انہوں نے لگا دی اور اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف کشتی سے چھلانگ لگا رہے ہیں بلکہ وہ تو عمران خان صاحب کے خلاف ایک نیا پلندہ لے کر آ گئے اور بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ بطور گواہ عمران خان کے خلاف پیش ہو جائیں گے پورا ایک گیم ہے اور شریف مزاری صاحب اندھا در ہینڈ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار مرتبہ اور آج بھی شاید اگر وہ وفاداریاں نہ بدلتی وفاداری نہ بدلتی وفاداری تو خیر انہوں نے نہیں بدلی انہوں نے سیاست سے ہی کنارہ کشی اختیار کی ہے اور اگر وہ آج بھی یہ بیان نہ دیتی تو شاید پانچویں دفعہ گرفتار ہو جاتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب ان کے بارے میں صبح سے خبریں چال رہی ہیں کہ وہ بھی فیصلہ کر چکے ہیں مگر اب سے کچھ دیر قبل ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا ہے جمشید چیما اور مصر جمشید چیما ان کو بھی دوبارہ سے گرفتار کر لیا ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنی وفاداری نہیں بدلی جو کہ خوش آئند ہے اس مشکل وقت میں جو پاکستان تحریک انصاف پر ہے اس میں جو لوگ اب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں بڑی کمنڈیول جاب ہے مگر ایک دوسری جانب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہی رویہ آج سے تقریباً چار سال قبل ایک دوسری جماعت کے ساتھ تھا اور اس وقت بھی اسی طرح لوگوں کی وفاداریاں بدلنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں مگر یہاں پر آپ ایک بات تو مانیں کہ اس وقت لوگ اس طرح نہیں ٹوٹے تھے جس طرح آج ٹوٹ رہے ہیں کم از کم کچھ تھوڑی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سٹینڈ تو لینا چاہیے بے شک آپ کی اوپر مشکل وقت ہے یہ نہیں آنا چاہیے اور قابل مضمت ہے مگر اس منجدہار میں آپ عمران خان کو اکیلا بھی نہ چھوڑے عمران خان صاحب اب دیکھتے ہیں دائیں جانب تو کوئی نہیں ہوتا بائیں جانب دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا سب لوگ ہی سائیڈوں پر ہٹ گئے ہیں یہ کافی زیادہ افسوسناک ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اب نظر ثانی کرنی چاہیے بہت سی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اب بھی اپنی پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں سے ناراض ہیں ان کے فون تک نہیں لے رہے اور یہ جو عمران خان صاحب کی سختی ہے روئیہ کے اندر یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے ان پارٹی رہنماؤں کے لیے کہ وہ پارٹی سے الہدگی اختیار کریں ان کو شاید جواز فرام کر دیا جائے اور عمران خان یہ آن پرپس بے شک نہیں کر رہے آن انٹینشنلی ظاہری بات توکوات ہے از اپارٹی لیڈر ان کی اپنے کامریٹ سے اپنے پارٹی رہنماؤں سے کہ وہ مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیں گے مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کمزور ایسا آپ کے مالک ثابت ہوئے ہیں اور اب وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں ہم نے آپ کو دو تقریباً ایک ہفتے قبل ایک سیاسی رہنماؤں کے بارے میں بتایا تھا اور وہ تقریباً تب سے غائب ہیں منظر عام پر نہیں آ رہے اور ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی متضاد خبریں آ رہی ہیں لیکن دیکھتے ہیں امید کرتے ہیں جو بھی ہو بہتر ہو اور یہ جو ایک اس وقت گھٹن کا ماحول ہے یہ جلد ہی ختم ہو جائے اور عمران خان صاحب کو بھی اس میں اب اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اپنی جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کو اکٹھا کرنا ہوگا اور ان کے جو تحفظات ہیں ان کو سننا ہوگا ان کو دور کرنا ہوگا تب ہی اپنی پارٹی کو ایک مرتبہ پھر منظم کر پائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ